ساتھیوں کا بہت سارا thank you so much چلیے تو اب شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ہے پوری کہانی آج کا سیشن ہے کیا 5G ٹیسٹنگ کے قارن آئی ہے کورونا وائرس کی دوسری لہر بہت زیادہ curiosity ہے اس بات کو جاننے کے لیے لوگوں کے اندر تو میں آپ کے ساتھ میں پورا fact check کرنے والا ہوں اس بات کا اور یہ آپ کو بتانے والا ہوں کی دنیا بھر کے کیا کیا ہے doctors کیا کہتے ہیں scientists کیا کہتے ہیں UNICEF کیا کہتا ہے WHO کیا کہتا ہے بھارت سرکار کیا کہتی ہے تو ہر ایک بات کو اور پھر ہم لوگ اس میں تھوڑا سا reasoning اور logic بھی لگائیں گے اور اس کے بعد میں ہم سمجھنے کا پریاز کریں گے کیا واقعی میں ایسا ہے چلیے تو سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو بتا دوں جہاں سے ہم اس news کو لے کر کے آئے ہیں تو پی آئی بی کے through fact check کر کے ایک twitter account چلایا جاتا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ 5G کی وجہ سے corona نہیں فیل رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیسے مان لیں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے نا ساتھیوں پوری دنیا کے اندر ایک تھیوری ہوتی ہے جسے conspiracy تھیوری کہتے ہیں conspiracy تھیوری کا مطلب ہے جس کو آپ explain نہ کر پاؤ اس کے پیچھے کوئی بھی منگڑنٹ کہانی بنا دو اور یہ ایسا بہت بار ہوا ہے جن چیزوں کو کبھی کوئی جواب نہیں ملا جیسے جیسے سباس چندر بوس جی کا دہانت کیسے ہوا یہ آج تک ایک تھیوری ہے یعنی اس کے بارے میں کیول وچار کیا جاتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا منگڑنٹ اور اس میں کچھ ایسا تتھے ڈال دو جس میں کی سامنے والا وشواس کرنے کو مجبور ہو جائے لال بہدو شاستری جی کی death کیسے ہوئی یہ سب conspiracy کہلاتی ہیں واسطفقتہ میں ان کا جو origin ہے نہ تو originator کا پتہ ہوتا نہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایسی باتیں آنے سے لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں کوئی جواب مل گیا ہے جیسے حال ہی میں کرونا کے ساتھ ہوا کرونا جس گتی سے فیل رہا ہے جس گتی سے وہ اس سمیں لوگوں کے بیچ میں پرسارت ہو رہا ہے جتنے سارے لوگوں کو اس نے اپنا کال کا گرانس بنایا ہے اس سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اتنا آسانی سے کرونا نہیں فیل سکتا گھر کے اندر ہے تو لوگ اس کو کرونا کیسے ہو جائے گا جو کہیں کسی سے ملنے گیا ہی نہیں اسے کرونا کیسے ہو جائے گا تو وہ اس سوال دوننے بیٹھتا ہے اور اس سمیں سب سے جلدی جو چیز سیٹ بیٹھتی ہے وہ ہوتی ہے بھرم وہ ہوتی ہے فیک نیوز وہ ہوتی ہے ایسی مدھیا دھارنا جو کی دماغ کو ایک دم سٹیک ہٹ کر دیتی ہے اور اسی کو کہتے ہیں کانسپیریسی تھیوری تو اس کانسپیریسی تھیوری کے تحت یہ ساری باتیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں اب ان کا تھوڑا سا ہم ریسرچ کر لیتے ہیں تھوڑی تتھیا آپ کے سامنے فیک چیک کر لیتے ہیں اور آپ کے سامنے جو کام میں کرنے جا رہا ہوں انت میں میں آپ کو وہ پرکریہ بتاؤں گا جس کے مادھیم سے میں نے کیا آپ بھی اس پروسس کو فالو کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کوئی نیوز صحیح ہے یا غلط ہے یہ کیسے چیک کریں گے انڈ میں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلی چیز سنتے ہیں وہ کیا ہے ساتھیوں ورش 2018 کی بات ہے اور 2018 میں کیا ہوا تھا کہ دسمبر 2018 کے اندر میرے پیارے ساتھیوں نیدر لینڈ جس کی رازدھانی ایمسٹرڈم ہے جو کی بینالکس کنٹری کہلاتا ہے یورپ کے اندر وہاں پر 2018 میں لگ بھگ 300 پکشی جو ہیں وہ مر گئے تھے 300 پکشی مرنے کے پیچھے نیدر لینڈ نے کہا کہ کہیں اس کے پیچھے اور دیکھیں یہ جو question mark لگا آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ proven ہو گیا ہے بس لوگوں نے کہہ دیا کیا کہہ دیا کہ 5G testing کے قارن ایسا ہوا کیا ہوا کہ 5G testing کے قارن پکشیوں کی موت ہو گئی ایسا نیدر لینڈ کے اقباروں نے کوٹ کر دیا لیکن اس کے پیچھے کوئی کہانی یا کوئی پرمانک آدھار نہیں تھا اب یہ کوٹ کیا گیا question mark تھا اور یہ لکھا while it is true that a large number of bird died in hague the claim about the 5G experiment is false لیکن بھارت کی میڈیا نے یہ 5G experiment کی وجہ سے 300 پکشی مر گئے اس نیوز میں لگے ہوئے اس question mark کو نہیں دیکھا اور دیکھئے کوئی بھی نیوز پیپر ہو یا کوئی بھی thumbnail ہو وہ سب سے زیادہ view collect کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں تک وہ بات پہنچا سکے بس اتنا سا یہ جو question mark ہے یہ کسی نے دیکھا نہیں اور یہیں سے پڑھ کر یہ نیوز نکال دی گئی اور بھارت کی کئی سماچار پتروں نے اس بات کو پرکاشت کر دیا کہ نیدر لینڈ میں پروو ہو گیا ہے کہ 5G کی وجہ سے پکشیوں کی موت ہوئی ساری باتیں میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں جہاں سے سنتے جائیے گا اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہاں پر بتا بھی دیتا ہوں دنیا میں 5G internet جو سویدھا ہے اس کا وقاس شروع ہی 2018 میں ہوا تھا 2018 میں اس کا وقاس شروع ہوا تھا اور اسی کے سمیں لوگوں نے کوشن مارک لگا کر یہ نیوز پرساریت کر دی جبکہ اس کی ریسرچ میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر جو یہ نیوز پرساریت کی جا رہی ہے یہ فرجی ہے لیکن پھر بھی ہیڈ لائن کو اتنا کاپی کیا گیا اتنا کاپی کیا گیا کہ بھارت میں اس کے اوپر ایک فلم بن گئی بھارت میں اس کے اوپر ایک فلم بن گئی اور آپ کو تو معلوم ہوگا 2018 میں رجنی کانت کے دوارہ اکشہ کمار اور رجنی کانت کے دوارہ میرے پیارے ساتھیوں 2.0 نامک ایک فلم آئی بھارتی سینیما کے اندر جو کی ایک سائی فائی فلم تھی اور اس فلم کے اندر یہ پکشی راج بنے تھے اکشہ کمار اور انہوں نے بقاعدہ اس سیج کو لوگوں کے من مستش میں استحبت کرنے کا پریاز کیا کہ بھائی کس پرکار سے کورونا وائرس انٹرنیٹ سے ہو رہی ہے یا انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے یعنی پہلے تو ایک فیک نیوز اس کے اوپر بنی ایک فلم اس فلم نے لوگوں کے من میں with practical یہ بات بتا دی اور پچھروں کے اندر جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ ایک پرکار سے لوگوں کو اپنا ایک belief سینڈ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں سچائی اور اس سے پرے اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ بنائی جاتی ہیں اچھا ہے اب کیا ہوتا ہے اس بات کا فرق کیا نکلا اب آپ ادھر دیکھئے مطلب ہمارا جو میڈیا ہے اس فیک نیوز کو اتنا پرسارت کر دیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ نیوز کی کٹنگ ہے 2018 کی 2018 کو بھارت کا ایک پرتسٹت نیوز پیپر ہے G News اس نے بقاعدہ اس چیز کو اپنے یہاں پر بقاعدہ ٹویٹ کیا اور کیا ٹویٹ کیا سچ ثابت ہوا اکشہ کمار کی 2.0 کا خطرہ نیدر لینڈ میں 5G سے گئی سیکڑوں پکشیوں کی جان یعنی انڈین میڈیا میں یہی نہیں جتنے بھی ہندی نیوز میڈیا والے ہیں انہوں نے ان دو چیزوں کو کوریلیٹ کر دیا کہ اکشہ کمار کے دوارہ بتائی گئی جو باتیں ہیں فلم میں مطلب وہاں لگا question mark سوچئے وہ کیول ہٹایا نہیں اور 2.0 فلم کے اندر نے as it is لے لی اور یہ مان لیا لوگوں کے بیچ میں یہ نیوز پرسارت کر دی کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے پکشیوں کی موت ہو رہی ہے اچھی بات ہے یہ سب چلی رہا تھا اس بیچ میں ابھی تک کورونا کی انٹری نہیں ہوئی تھی یہ نیوز تو بقاعدہ دسمبر 2018 میں بہت اچھے سے پریپک وہ ہو گئی تھی لیکن پکشی مرنے سے لوگوں کے سینٹیمنٹس اتنے پرباویت نہیں ہوتے لوگوں نے اس بات کو دھیان سے بھی نہیں دیکھا لوگوں نے دھیان سے نہیں دیکھا لیکن جب کورونا کی باری آئی تو ریلیٹ کیا گیا کہ کورونا پرسارت کس سے ہوا لوگوں نے نیوز پرسارت کری کہ کورونا چمکادر کی وجہ سے فیلا ہے چمکادر کی وجہ سے اور ابھی تک یہ بات پروون واسطفقتہ میں نہیں ہے کہ کورونا کا آریجن ہوا کس سے ہے لیکن ہاں بیٹ سے یعنی چمکادر سے فیلنے کی بات پرسارت کی گئی تو لوگوں نے پرانی نیوز کھول کھول کے نکالنا شروع کیا کہ دیکھو اس سمیے پکشیوں کی مات ہوئی تھی انہی پکشیوں نے آگے چل کر انسانوں کو کیونکہ لوگوں نے چمکادر کا سوپ پیا ہے جس کی وجہ سے انسانوں میں جو ہے وہ کورونا وائرس آ گیا یہ پوری کہانی بنائی گئی اس پوری پرکار سے ایک کہانی سوشل میڈیا پر سکوینس وائی سکوینس میں نے آپ کو اوریجن سے بتایا جہاں پر 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 دیکلیئر کیا گیا تھا ایسا بلکل نہیں ہوا ہے وہ فرجی خور پھیلتے 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 تھوڑا آگے کی طرف بڑھتے ہیں یہ ساری کانے چلی رہی تھی اب ہمارے دماغ میں ایک بڑا سوال اور ایسا سوچنے والے کیول آپ ہی نہیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں ایسا سوچنے والے بہت سارے لوگ ہیں میں آپ کو آشرہ ہوگا کہ یونائٹڈ کینگڈم یعنی بریٹین کے اندر تو اس بات کا اتنا پرحاؤ پڑھا کہ وہاں کے لوگوں نے 5G انٹرنیٹ پردان کرنے والی کمپنیاں جو انسٹولیشن کا کارے کر رہی تھی 2020 میں ان کی ٹھکائی پٹائی کر دی موبائل فون توڑ دیئے گئے کہ یہ 5G انٹرنیٹ فیل آئیں ان کی وجہ سے بیماری فیلتی ہے کیونکہ 2020 کورونا کا کال تھا تو 2020 میں بریٹین کے اندر بہت سارے لوگوں نے ایسے کارنامے کیے کہ یہ 5G فون کی ٹیسٹنگ توڑو کیونکہ اس کی وجہ سے کورونا فیل رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ ساری نیوز بے بنیاد ہیں اب یہ بے بنیاد کیوں ہیں میں آپ کو اس کی پیچھے کا ترک دیتا ہوں ایک بہت سی بات ہے اور کارجیر نامہ نے تو بقاعدہ یوٹیوب کو اس کا جمہدار بھی ٹھائر آیا ہے یوٹیوب اور فیس بک پر اس پر فرجی نیوز پیلائی جاتی ہے جس کی وجہ سے مطلب لوگوں کو بلیف ہونے لگ جاتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ایک بہت لوجیکل بات کرتا ہوں سیمپل سی بات یہ ہے کہ ہم ریزننگ کی بات کرتے ہیں کیونکہ میری کلاس میں بہت سارے بچے بہت لمبے سمیہ سے پوچھ رہے ہیں ریزنگ کی بات کرتے ہیں ریزنگ کہتی ہے کہ یدی کورونا 5G نیٹور کی ٹیسٹنگ سے فیل رہا ہے تو افریقہ کے بہت سارے دیش جہاں 5G تو چھوڑو ابھی پر طریقے سے 2G بھی نہیں پہنچا ہوا ہے وہاں کرونا کیسے پہنچ گیا اپن لوگ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ use کر سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ 5G کو ہی جممیدار مانتے ہیں میں مطلب یہ مانتا ہوں کہ چلیے ایک بار آپ کا ترک سہی ہے تو ہم اب وطرک کرتے ہیں جب 5G نیٹورک کی وجے سے ایسا ہو رہا ہے تو افریقہ کے بہت سارے دیش کونگو ریپبلک جیسے دیش جن میں کورونا کے خوب بھر بھر کے پیشنٹ آ رہے ہیں لیکن وہاں تو 2G نیٹورک بھی نہیں ہے پوائنٹ نمبر ون اس طرح سے خلاس ہوتا ہے دوسری بات پیارے ساتھیوں جو 5G نیٹورک یا کوئی سا بھی نیٹورک یہ الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن ہوتی ہے اس الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن پر کیول موڈیولیشن کے مادھیم سے آپ کی سوچنائیں لیپت کی جا سکتی ہیں ان پر وائرس لیپ نہیں کیا جا سکتا اگر ایسا ہوتا تو یہ وائرس کیول لنگز کو ہی کیسے پرابہ کرتا لنگز میں یعنی اگر ایک بار کیلئے میں یہ مان کے چلتا ہوں دوسرا ترک دیتے ہیں اس ترک کے آدھار پر بات کرتے ہیں 5G جہاں نہیں ہے وہاں بھی کرونا ہے دوسرا 5G ہے تو کیا آپ 5G جو فون use کرتے ہیں کیا فون آیا پہلے لمبی سانس لی اس کے بعد بولا ہاں بھائی صاحب کیا بات ہے ایسا تو بلکل نہیں ہے اگر ہونا بھی چاہیے تھا تو کیا ہونا چاہیے تھا آپ کے دماغ سماندھی کوئی پریشانی ہونی چاہیے تھی آپ کو سوچنے سماندھی کوئی بہت بڑا مدہ create ہونا چاہیے تھا آپ کے tumour ہو جانی چاہیے تھی یہ وائرس جہاں سوچن کے مادھی سے چیزیں پہنچ سکتی ہیں لنگز میں کیسے پہنچ سکتا ہے common sense یہاں پر use کریے ہے نا تو سمپل سی بات ہے کہ یہ کیول ایک fake news ہے اور اس fake news کو مطلب آپ لوگوں کو ہی نہیں پریشانی ہوئی WHO کو بھی fake news سے پرحاویت ہوا اور WHO نے خود اس کے بارے میں ایک ویڈیو خود کی ویب سائٹ پر ڈالا ہے آپ جا کر اسے دیکھئے یہ WHO کی ویب سائٹ پر ڈالا ہوا ویڈیو ہے viruses cannot travel on radio waves جو ہوتی ہیں ان پر وائرس travel نہیں کر سکتا ہے اور mobile network اور وائرس travel نہیں کر سکتا ہے ایسی ابھی تک WHO میں تو ویڈیو بنا سو رہا ہوں WHO بھی ویڈیو بنا چکا اس کے اوپر بھائی بات ایسی ہے کہ یہ نہیں پھیلتا ہے mobile network سے اور radio waves سے جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہوا سے وائرس پھیل رہا ہے تو جو ہلکی droplets تھی وہ اڑ کر بہت دور تک اس کو لے کر چلی گئی لیکن اس کا ارث یہ نہیں ہے کہ ہوا کے اندر بس ہر ہوا میں کورونا گھوم رہا ہے ایسا کتا ہی نہیں ہے جو چھیک رہے ہیں جو خانس رہے ہیں جن کے سامنے ماسک لگا رکھا وہ لوگ سرکشت ہیں کیا کارن ہے کہ ماس لگانے سے ویکتی بچ جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی لوجک ہے کہ سوشن سمبندی کریا کے مادیم سے فیلنے والی بیماری ہے WHO نے خود اس کے بارے میں ایک youtube پر ویڈیو بنا دالا ہوا ہے اب تھوڑا view ان کا بڑھا دیجئے گا WHO کی بات ہے اسی پرکار سے مطلب انہوں نے بقاعدہ clear کیا ہے کہ viruses cannot travel done ایسا ہی نہیں میرے پیارے ساتھیوں امریکہ کے بھی جو national biological center ہے 5G mobile network do not spread covid 19 یہ WHO نے clear کیا ہے نمبر ایک بات اس کے علاوہ Unisaf نے بھی یہ line اپنی طرف سے clear کی ہے تو میں آپ کے سامنے جو news لے کے آیا ہوں یہ پوری طرح سے تکھوں پر آدھاریت ہے facts کے ساتھ لے آیا ہوں Unisaf نے بھی کہا the misinformation is still circulating Unisaf اس نے report کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ جو 5G کے قارن بات بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو مار رہا ہے اس کی بجے سے وائرس فیل رہے ہیں یہ فرجی news ہے یہ Unisaf نے بھی clear کیا ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہو بھارت کی PIB جو fact check ہے اس نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ 5G کی وجہ سے یہ چیز فیل رہی ہے تو آپ ریزننگ کے مادہم سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی Corona سے بچ رہا ہے تو ماسک لگا کے کیسے بچ رہا آپ فون کان سے سنتے ہیں آنک سے دیکھتے ہیں آپ کے کان سے اور آنک سے کیوں نہیں فیل رہا انسان کان اور آنک ڈھک کے کیوں نہیں گھوم رہا ہے اگر ایسا کچھ ہو Logically اگر ہم سوچیں تو radiation کو کیول سانس کی جرورت نہیں ہوتی radiation تو skin کے through impact ڈالتی ہیں تو تھوڑا logical ہو جائیے اور ایسی fake news کو پرسارت ہونے سے روکیے سب کو ترکوں کے آدھار پر